ہلو اسلام علیکم this is me مخبارہ زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیو پاڈکاوست آج کے پاڈکاوست میں میرے ساتھ موجود ہے زینب ملک جو کہ میری دوست بھی ہیں اور ہم کلاس فیل ہو رہی ہیں کافی عرصہ تک آپ یہ میری جونئر ہیں یونیورسٹری میں اور اس کے علاوہ کیا ہے یہ ابھی وہ ہی آپ کو بتائیں گی تو اسلام علیکم زینب کیسے آپ علیکم اسلام علیکم بلکہ آپ سنائے کیسے ہیں اور ایک اور بات کہ آپ یہ میری پلکہ بھی ہیں ہاں بلکل تو زینب آپ پہلے اپنے اپنا انٹرڈکشن دے اور اس کے بعد کافی زینب میں نے دے دیا جہاں ضروری تا اس کے بعد ہم نے اپنا انٹرڈکشن دے اس کے بعد ہم نے ایک سیشن رکھا ہے اس میں ہم قویسٹنز کریں گے ان قویسٹنز کے آنسر دے دی زینب اور اگر ان قویسٹنز میں سے زینب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں بلکل میرا نام زینب ہے وہ تم اپارہ نے بتائی دیا تو ہم لوگ پانچ چھ سال سے ایک ساتھ ہیں پہلے ہم ایک ساتھ کالیج میں لے ہیں پھر ہم لوگ اس طرح فیملی فرنڈز بھی ہیں کافی دفعہ دوسرے کے گھر آنا جانا سٹیس سارا ہوا ہے فیملی فرنڈز جانا جانے لگا رنگ ہے تو کافی کلوزیں ہم لوگ تو میں کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے زینب آپ نے بات کی کہ ہم نے چار پانچ سال ایک ساتھ گزارے ہیں اس عرصہ میں آپ کے کوئی ایسی بات جو آپ کے میموری میں ابھی تاک ہو جو ہم نے کی ہو ایک ساتھ ملتا ہے ہاں بلکل ایک میموری ہے جو بہت ہی میرلی سپیشل ہے کہ جب بھی میں اکیلی بیٹھی ہونا تو بات مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے کہ جس دن یاد ہے ہم جو الویسٹری کے تھے اور کافی جلدی ہم لوگ پہنچ گئے تھے تو ہم لوگ پیفے میں بیٹھے ہوئے تھے اور نورس میں اور تم اور ہمار ساتھ ساڑا کی ایک لڑکی تھی تو اس دن ہم بیٹھے ہوئے اور نورس میں بس شروع ہوا جئے کہ ہم لوگ ڈیپرینٹ ڈیپرینٹ ٹاکس کے جانور جو گدا کھوتا ہو ہم لوگ ایسے کرتے تھے کہ ایک ازیوم کرنی ہے ایک امیجنیشن سٹوری بلا نہیں ہے ازیوم کیا کہ یہ دروازہ کھلا وہاں سے گدا انٹرواؤں پر بیٹھی ہے یہ دروازہ کھلا یہ دروازہ کھلا بیس آگی بیس کے پیشن پکڑا ہے ایک بڑی بیس ہے ایک بڑی بیس ہے اس کا بچہ بڑی بیس پر بیٹھی ہے یہ ہماری بیجنیشن ہوتی تھی اور پورا کیفے سے ہم لوگ کتنا ہوتا ہوتا تھے کہ اور پورا کیفے دیکھ رہوتا تھا کہ یہ سکھو سے بہت پاگل ہوگیں ٹھیک ہے تو زیدہ آپ ٹائم لایا کی بغیر ہم ہم آپ سے بہت سکتے ہیں اس میں سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو بہت سکتے ہیں جیسے آپ سے بہت سکتے ہیں میں اپنے فری ٹائم میں زیادہ تر تو میں آج کل ایک بک پاڑی ہوں اس کا پہلا پاڑ تھا پیلے خامل اور اب جو میں پاڑی ہوں ابحیار تو میں یہ کرتی ہوں کہ میں بکس پڑھ لیتی ہوں یا پھر گر کا کوئی کام ہوگو کر لیتی ہوں یا پھر نیل پھول کر لیتی ٹھیک ہے سیکنڈ پیسٹن میں آپ نے فری ٹائم میں ملتا تو ہی نہیں اتنا خاص اگر کبھی میل بھی جائے تو وہ سوشل میڈیا کو سکرول کرتے ہیں اور اس میں جو چیزیں آ جاتی ہیں کبھی برینڈز تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایک سارا ہے تو وہ اپنی پوسٹ کرتے ہیں میں انہوں نے شکوا بھی کیا تھا کہ میں بڑی پوسٹ کیوں نہیں کرتا میں نے کالا مغیرہ بڑی پوسٹ کیوں چھوڑتی کیونکہ لوگ پڑھتے نہیں وہ جگت جو ایک دو لگاتی تو وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن میں کیا کرتی ہوں جو اپنی بھی میں لگاتی مجھے فیل ہوتا ہے تو میں یہ کرتی ہوں کہ بڑی بڑی پوسٹ ہوتی ہیں کافی زیادہ موٹیویشنل ہوتی ہیں اور اس میں کافی جو حقیقت کے لئے تو میں وہ ان کو پورا پڑھتی ہوں بکس مجھے عادت نہیں ہے تو پھر میں ان کو پڑھتی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے لئے چھوڑ کرتی ہوں بس یہ میرا فری ٹائم کا آمد So second question is what kind of music are you into آج کل جو music ہے وہ to sad music پتہ نہیں کیوں sad life sad life نہیں ہے پر music sad چل رہا ہے یہ بھی وہ کہتے ہیں ایک عجیس کسٹرم ہے کچھ کہہ نہیں سکتے آپ بتائیں music based مطلب کچھ بھی کچھ مکسینے لگایا مجھے دفرات ہیں مجھے بھی کیا لوگ BTS کے پیچھے بیٹی ایس بیٹی ایس بیٹی ایس میری حسین میری انگلیش میکنے انگلیش میکنے پتہ ہے جو اکر مجھے میری حسین بیٹی ایس بیٹی ایس بیٹی ایس بیٹی ایس بیٹی ایس بیٹی ایس جو ہمارے ہوگا نوز بے دوارہ باس میں یہ میری گود میں پیٹھا تھ تھا سارا Raksam ہمارا ریت goes achtz faz με باس میں بیٹھنا بے میں پیٹھا ایک ہند关ی ٹوٹے مہند BU جو پنجابی سکھوں کے موویز ہوتی ہیں اور سارا اور اس سوالوں کو سکتا جائے اس کو فیل کرتا جائے اور ربطے میں ایسی ایسی ہمیں منڈوں سے بائے چیزیں دیکھتے ہیں یاد ہاں مجھے اب ایک بچہ چھوٹا ہوسکول جا رہا ہے اس کے ماما ہوسکول جائے اور اچانے اس کے ساتھ اچانے اس کے ساتھ ہے موویز میں اگر دیکھا جائے تو سب سے کامیڈیز موویز پنجابی سکھوں کے موویز موویز ہوتی ہیں اس کے بعد آرمیز کے ریلیٹڈ جو موویز ہوتی ہیں میں بہت پسند کرتا ہوں میں ان مووویز کو کوئی سو سو بار دیکھ چکی ہوں مجھے وہ ہے آپ بتائیں مجھے پنجابی کی کامیڈی موویز ہیں میں سب سے بہت زیادہ نفرت رہا ہے دو گھنٹے کی موویز میں نہیں دیکھ سکتا ہوں اچھا ایک پولا دیس اپیسوڈ پر دراما ہنا ہے میں اس کو بہت دن میں ہتم کر سکتا ہوں لیکن میں مووی نہیں دیکھ سکتا ہوں مجھے پتا نہیں کیوں کہ ایک دم سے دو گھنٹے میں ہتم ہو جاتی ہے اس کو پتا نہیں کیا اور مجھے زیادہ دیکھوں بھی تو پومیڈی موویز باقی یہ وہ جو سسپنس ڈال دے رہتے ہیں نیکس پیس ہم کرتے ہیں آپ کا فیوریٹ فوڈ کیوں نے سکتا ہے میرا فیوریٹ فوڈ مجھے بہت پسند ہے فاس فوڈ زنگر برگر بہت پسند ہے مجھے فارس پتا ہے ہمارا یہ ہی ہوتا تھا ہم نے چار بجے ہم نے آف کو دیں ہم نے ہماری کلاسز کا ٹائم کیفے جانا ہے چائے گئے ہیں فائزے گئے بس اور کبھی ہوتا تھا ہم لوگ لے لے گئے تو بس میں بکھاتے ہیں اور ایک دفعہ ہم لوگ پانچ کلاسز اس نے میری بھی پانچ کلاسز اس کی بھی پانچ کلاسز ہم لوگ سارا لچ لے لیا اور ہم لوگ بس میں پہت کر سب کے سامنے کھائی چاہا رہے میں اس کو کلا رہی کھا رہی اس کو کلا رہی کھا رہی کھا رہی نیکس پسند ہے نیکس پسند ہے نیکس پسند ہے یہ بہت اچھا سوال ہے اگر لوگوں کے پاس پسند ہے نیکس پسند ہے نیکس پسند ہے یہ بہت سیئیس پسند ہے گھنٹو بولا جاتا اور اس میں یہ ہے کہ میس کنسپشن ہے لوگوں کو میری خوبی کے بارے جیسے کہ میں میڈیا کے شروع ہوں میڈیا سے ریلیٹڈ ہی میری سوالے فیلد میں کام کرتی ہوں تو ظاہر ہے ہم لوگوں کو تھوڑا تھیار ہو کے کیمرے کے سامنے آتا ہوں میں جینز پہنی ہوں تو لوگ جینز پہنتی ہیں میک اپ کرتی ہیں میک اپ کرتی ہیں میس کنسپشن پارا ان لوگوں کو بہت پرانے حیالات کے ہیں جن کی سوچ اس چیز سے آگے بڑی نہیں ہے ایک محدود ہو کر رہ گئی ہے تو بہت سے میس کنسپشن اس کو فیس کرنا پڑتے ہیں میرا اس کے بارے میں یہ حیال ہے کہ جب آپ کسی کام پہ انٹرسٹی رہو ہوں تو آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لئے آپ مس کنسپشن کو نہیں دیں کیونکہ لوگ تو بہت زیادہ جتنے زبانیں اپنے بھی باتیں ہیں میرا حیال ہے کہ مس کنسپشن میری بھی ہوئی ہے میڈیا تو جب ہم لوگ مجھے نہیں پتا کہ لوگ میڈیا کو کیوں برا سمجھتے ہیں کیوں اس طرح کرتے ہیں میں نے الحمدللہ بہت ایوانٹس پہلے میں بات کر چکی ہوں بہت ایوانٹس میں نے انٹرسٹ کی ہے جہاں پہ فیمال سے زیادہ مل کی تداؤت ہوتی ہیں وہاں پہ جو فیمال سے اتنی رسپیکٹ دی جاتی ہیں کیوں نہیں جاتی ہیں وہ ایوانٹس میں ایوانٹس میں اچھے لوگ آتے ہیں جن کو پتا ہے کہ یہ لوگ کس لئے کام کرنے ہیں آج میڈیا ہم لوگ نہ ہوتے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ کوئی لڑکا نیوز دے رہا ہے تو اس کو کوئی دیکھ رہا ہوگا تو ایک عورت کی جو اٹریکشن ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ عورت ہے تو وہ اٹریکٹی ہے یہ بات نہیں ہے اگر آپ کہتے ہو میڈیا میں عورت نہ آئے تو آپ دیکھنا پسان کرو گے اگر آپ درامے میں اگر ہیرو صرف آئے اور ہیرو نہ ہو تو آپ دیکھنا پسان کرو گے اس کا آنسل مجھے ضرور دیشتی ہے کبھی نہیں دیکھنا پسان کریں What app do you spend the most time on most time Instagram جو trending پہ ہو ہمیں مل رہا ہوتا ہے ہر پل کی خبر کوئی آسان نظر آگیا یا آنیا کے ساتھ کے مسئلہ ہو گیا یا کوئی بھی سیلیبریٹی کسی کے ساتھ ہو مل رہا ہوتا ہے آپ کی مل رہا ہوتا ہے اگر مجھے لگتا ہے فیس بک اپڑا ہے وہاں پہ فیس بک کا ایک بڑا دخصان ہے جو فری ڈیڈہ پہ چلتی ہیں فری ڈیڈہ پہ چلتی ہیں چھوٹے درہاد کی لوگ ساارے کو اپنے مرنے والا پچھے مرنے والا پچھے موٹر نظر نہیں آئے پچھے انسلہ کیا رہا ہے یہ چیزیں ہیں Coz on انص غلطتی ہیں ان دندوقات تو اس przyp spices وہ سے IL شخصی میں اگرانی ہوگی کو کسی پرمیانی ہوئی کارتو کنی دیلی لائف کسی کو بتغلیف یہ کسی انگرانی сегодня ہے اس اگرانی ہے اگر géھنے گا جو میں ہے اس کو اکنی پر موسٹ biri پر موجود به کس کی پر موسٹ soldت کے مان کنشد مان ماب دند olan ان کا ماب ساتھ اللہ آپ کو اس پر بالنیا سے پر کے مواب Stage امار ini پر مہادäng��징 اس کے کوئائی کے ساختہ ہوسٹ کے ساختے ، پاکستان مشکریہ مشکریہ وہ سارے اس میں آرہی ہیں تو وہ مجھے کافی انفرومیٹیف لگتی ہے پرسن کا میں پوچھا ہے وہ انہی کا پیج ہے نا مجھے ان کا نام نہیں آتا وہ سایا کرتے ہیں اپلوڈ بیرا اپنے پیج پر لیکن ان کا نام نہیں آتا چلے ٹھیک میرے حال سے موسٹ انٹرسٹنگ پرسن اگر میرے ساتھ پوچھے تو فالو لوگ مجھے کہتے ہوں گے کہ اے آن آئے کے جوانکرز ہے لیکن نہیں فالو میں نہیں کرتی مطلب فالو کیوں کرے ہوں اگر اکرالو حسن ہے کوئی عمران ہان ہے تو اگر اگر ماریا میمن ہے تو ان کو میں دیکھتی ہوں ٹھیکل کہ میں دیکھوں گی کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں وہ کس طرح سے کر رہے ہیں لیکن فالو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس نے کوئی کوٹ پہنا تو میں نے بگوئی بھی اس طرح بولتی ہے تو میں نے کہا ماریا میمن اکرالو حسن اس فیلڈ میں ہے اس طرح کا دوسرا بندہ فیلڈ میں نہیں جائے میں ایک نیو بن کے جاؤں گی جس کا ہوا ہے کہ لوگ مطورہ زمان کو دیکھتی ہیں مرکہ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ماریا میمن ہے تو اس پرسی کی ضرورت میں میں نے کہا بلکہ یہ بات ہے کہ فالو کرنا سو اگر آپ رہنے ہیں جب آپ پڑے ہو رہے ہیں آپ اس چیز کو انجوائے کر دیں اس محول کے بہت اچھا سوال ہے یہ بھی کہ لیکن اس میں میں یہ کہوں گی کہ ہاں بھی اور نہ بھی کیونکہ بہت سی باتیں ہیں بہت سی باتیں ہیں یہ تو بہت لمبی ڈسکشن ہو جائے گی بہت سی باتیں ہیں آپ تو کیا میں سے بہت سوال ہے میرا بھی یہ ہے کہ جہاں پہ جہاں پہ جہاں پہ گیو آپ کر رہی ہوں ہاں پہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں جو ہماری فیملی ہے اس میں آسے میں بڑی خوش قسمت سمجھتے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنا فری ہائٹ دے رہا کہ ہم جو ساکھ کچھ کر سکتے ہیں میں اگر کہوں کہ اگر واقعی پیرنٹس کی بات کی میں اپنی بیٹی ہوں تو انہوں نے مجھے فری ہائٹ زیاد میں اس پر میں بہت ہوش ہوں لیکن اگر سوسائیٹی کے بات کی جائے تو سوسائیٹی بلکل ہوش نہیں ہے یہی ہے نا کہ ہم جس سوسائیٹی میں آپ جس علاوے میں رہ رہ رہے ہیں وہاں پہ لوگ ہمیں بڑا ہوتا نہیں دیکھ سکتے وہ اپنی سوچ بات میں بہت ضرور ہے وہ بڑا ہوتے نہیں دیکھ سکتے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھ سکتے لیکن ہمیں بڑا ہوتا ہو جانا تو آپ نے جیسے ہی غلط استعمال کرنا تو وہ سارے لیمٹس آپ سے لے رہی جائے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ملتے ہیں آپ کوئی پلان کریں لیکنس ویڈیو ایسٹر لیل میں ہیں فینکیو سو مز ناید اپنا وقتنے کے لیے دھوم یاد رکھیے گا اللہ حافظ